اب بات کریں گے مہراشت کے سب سے بڑے ڈریکس مافیا للیت پاٹیل کی جس کے خلاف نہ صرف ممبائی پولیس بلکہ ان شہروں کی پولیس اور جانچ جنسیوں کی کاروائی جاری ہے اور لگاتار اس کے مددگاروں پر سکنجہ کشا جارہا ہے اسی گڑی میں اب پرورتن ندیشالہ نے ایک بڑی کاروائی کرتے ہوئے پڑے کے روجری ایڈیوکیشن گروپ اور روجری سکول کے ندیشک بینے ارہانہ کو گرفتار کر لیا ہے دراصل جانچ میں احباد سامنے آئی ہے کہ روجری سکول کے ندیشک بینے ارہانہ نے ڈریکس مافیا للیت پاٹیل کی ساسون اسپتال سے فرار ہونے میں مدد کی تھی للیت پاٹیل ساسون اسپتال سے بھاگنے کے بعد ایک پانچ ستارہ ہوتل میں ٹھہرا تھا اس کے بعد ایک رکشے میں سوار ہو کر سوم وار پیٹھ آیا جہاں بینے ارہانہ کا ڈرائیور دھتا ڈوکے للیت پاٹیل کے لیے گاڑی لے کر موجود تھا للیت پاٹیل اس کار سے پونے کے راویت پہنچا اتنا ہی نہیں بینے ارہانہ نے اپنے ڈرائیور دھتا ڈوکے کے جریے للیت پاٹیل کو دس ہزار روپے بھی بھیجوائے تھے جن پیسوں کا استعمال کر للیت پہلے ممبئی آیا اور پھر ناسک گیا اور اس کے بعد وہاں سے لہ پتہ ہو گیا